اسرائیل کے توپ جو ہے جو بھاجل رشالک ہے وہ اس بادی میں لگاتار پچھلے کئی دنوں سے ہو رہے ہیں رسکاللہ کی طرف سے بھی کڑی چنوتی جو ہے وہ اسرائیلی سینہ کو مل رہی ہے انہوں نے بارودی سرنگ پچھا کے رکھی ہے اس سیما پر بہار کے اس طرف میرے پچھے آپ یہ جو پوری گاٹھی دیکھ رہے ہیں یہ بیکاویلی ہے اور پچھے ایک ہفتے سے نہ صرف اس گاٹھی میں اسرائیل کی طرف سے نیزائل حملے ہو رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ آرٹلری شرلک جو کی توپ کھانے کا استعمال اسرائیل کر رہا ہے تابر توڑ جو ہے اس پوری گاٹھی کو اسرائیل کے توپ جو ہیں جو آرٹلری شرلک ہے وہ اس پوری میں لگاتار پچھے کئی دنوں سے ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے اگر آپ اس پہاڑ کو دیکھیں گے یہ لیبنان ہیلز ہیں اور اس کے اس کونے پر پہاڑ کے اس طرف اسرائیل کی جو اتری سیما ہے وہ آتی ہے یا اتری اسرائیل کہیں اور اس بیچ جو ہے پچھلے تین دن سے لگاتار جو ہے میرجون ایک پہاڑ کے اس طرف گاؤں ہیں جو کہ لبنان کا علاقہ ہے جس کو ساؤت لبنان کہا جاتا ہے اس میں اسرائیل سینہ کا پریاس ہے کہ وہ اس پر کس طرح سے قبضہ کریں لیکن حزباللہ کی طرف سے بھی کڑی چنوتی جو ہے وہ اسرائیلی سینہ کو مل رہی ہے اسرائیل کی سینہ کو جہاں پر اچانک گاتھ لگا کر حزباللہ کے لڑاکوں نہ صرف فراکٹوں سے حملہ کر رہے ہیں بلکہ انٹی ٹینک میزیلز کا استعمال کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جو ہے انہوں نے بارودی سرنگ پچھا کے رکھی ہے اس سیما پر پہاڑ کے اس طرف جہاں ان سے نپٹنا اسرائیلی سینہ کو کافی مشکل ہو رہا ہے اس بیچ صاف ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں جب تک اسرائیل کو یہ سنشت نہیں ہوگا کہ حزباللہ کی طاقت کمزور پڑ گئی ہے تب تک شاید اور بھی تریا اور اندر لبنان کے آنے میں وہ کچھ کچھائے گا اس بیچ اسرائیل نے جو ایران کو دمکی دی کی حملہ کرنے کی مانا جا رہا ہے کہ فیلحال اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی نہیں سوچے گا جب تک حزباللہ انہیں گڑی چنو یہاں اتری سیما پر یعنی دکشنی لبنان سے دے رہا ہے